اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں بیسن والا نان جس کو ہم نان پکوڑا بھی بولتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے عموماً بارش کے موسم میں تو جب آپ کا دل چاہے کچھ جھٹ پٹا سا کھانے کو تو بہت ہی جھٹ پٹا بنا سکتے ہیں بیسن والا نان تو اگر آپ کو میری نان پکوڑا کی ریسپی اچھی لگے تو پلیز ہمیشہ کی طرح میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹوکیشن آپ کو ملے گی تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم بناتے ہیں نان پکوڑا جس کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے ایک میڈیم سائز کا پیاز باریک کٹا ہوا دو کپ بیسن اس کو میں نے چھان لیا ہے باریک کٹا ہوا آلو 1 ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا پدینہ 1 ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا دھنیا 3 سے 4 ردت باریک کٹی ہوئی ہری میرچ 1 ٹیبل سپون اناردانا 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میرچ 1 ٹیبل سپون سابت دھنیا 1 ٹیبل سپون زیرا 1 ٹی سپون اجوائن 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1 ٹی سپون سرخ میرچ کا پاودر 1 ٹی سپون نمک نمک اب ہس بے ذائقہ رکھ سکتے ہیں تو چلے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک بڑا بول لیا ہے اور اس میں میں نے آلو ایڈ کیا ہے پیاز ایڈ کریں گے کٹی بھی ہری مرچ ایڈ کریں گے باری کٹا ہوا پودینہ اور باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے ہجوائین سورخ میرچ کا پاودر کٹی بھی لال میرچ اناردانہ ماردانہ زیرا سابت دھنیا ہم اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا اس سے ہمارے نان پکوڑا بہت مزے کا بنے گا پھولا پھولا سا یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے تو ایڈ کریں اگر نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو نہیں کریں اب ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے بری vezren اور ہم اس کو مکس کر لیں گے باقی کا بیسن بھی آٹ کریں گے اور ہم اس کو بہت ایڈ کریں گے پہلے ہم اس کو اور پانی آٹ کریں گے ایکو پر ہم اس میں پانی آٹ کریں گے اور دھیان رہے کہ ہم نے بیٹر کو پتلا نہیں کرنا اگر ہمارا بیٹر پتلا ہو جائے گا تو وہ نان کے ساتھ چپکے کا نہیں تو وہ آئل میں گر جائے گا اور بہت کارا بھی نہیں رکھنا کہ وہ نان کے ساتھ چپکے نہ تو ہم نے نارمل رکھنا ہے اس کو تو دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم فرائی کریں گے اور میں نے نان لے لیے ہیں تین یہ جو میں نے مسالہ بنایا ہے یہ تین نان کے لیے کافی ہوگا پکوڑے کے بیٹر میں نان کو ڈالیں گے اور مسالہ لگا لیں گے اور دونوں سائٹ پر مسالہ لگائیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے مزا آئے تو دیکھیں مسالہ میں نے لگا لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے جس کے لیے میں نے آئل کرم کر لیا ہے تو پہلے ہم آئل کو چک کر لیتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم نان کو آئل میں ڈال دیں گے آئل ہمارا زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے درمیانے آئل میں ہم اس کو فرائی کریں گے اور اب اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا دل کرے کھانے کو تو مزیدار ساتھ بنا سکتے ہیں پکوڑے والا نان اور ساتھ میں امبلی کی چٹنی چٹنی کی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو دیکھیں نان ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور باقی کے نان بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو تیار ہے ہمارا تلہ ہوا نان آپ اس کو انجوئی کریں امبلی کی چٹنی کے ساتھ کبھی کبھی دل کرتا ہے ایسی چیزیں کھانے کو تو آپ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کریں اور اس ویڈیو کی نیچے کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو اگر آپ کو یہ تلے ہوئے کرسپی سے نان پکوڑے کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ